اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم خلاصہ لکھنا سیکھیں گے سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لکھتے ہیں تو اس کے لئے سٹوڈنٹس ہم یوز کریں گے کلم ماسٹر کٹ مارکر 604 اور 605 تو سب سے پہلے اس کے لئے سٹوڈنٹس آپ نے سوال نمبر اس کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر اور نمبر آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو کوسٹن پیپر میں دیا جائے گا اس کے نیچے ہیڈنگ آ جاتی ہے خلاصہ نویسی خلاصہ نویسی جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہیڈنگ دی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی خلاصہ نویسی اور نظم نویسی اس کے لئے اس کی ہیڈنگز دینی ہے آپ نے اور پیارے بچوں اسی طرح آپ نے پیارا پیارا لکھنا ہے تو کچھ سٹوڈنٹس ایسی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح پیارا پیارا پیپر میں لکھنے یہ تو ہمارے جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوگا تو سٹوڈنٹس اس کے لئے آپ کو پروپر پریکٹس کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر آپ ایسا پیپر اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کام سے کام ایک منت پہلے اس رائٹنگ کی پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس میک سمین پرفیکٹ اگر آپ اس طرح کا پیپر اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پریکٹس کو کانٹینیو کریں تاکہ آپ بھی اس طرح پیارا پیارا سا لکھ کے اپنا پیپر بہت خوبصورت بنائیں اور چیکر کو اٹریکٹ کریں اور اپنے نمبر حاصل کریں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہیڈنگ آتی ہے سبق کا انوان تو آپ نے سبق کا انوان لکھنا ہے تو سٹوڈنٹس جب ہم یہ ہیڈنگ لکھتے ہیں تو جو چیکر ہوتا ہے اس کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے پیپر چیک کرتے وقت تو جتنی آپ چیکر کو آسانی دیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو چیکر بھی مارکس دے گا اچھا بچو آپ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے مصنف کا نام ٹھیک ہے جب آپ خلاصہ نمیسی لکھیں گے مصنف کا نام لکھیں گے یہاں پہ بہت ہی قابل گور بات ہے کہ جب بچے یہ ہیڈنگ دیتے ہیں تو کچھ بچے بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ سبق کا نام لکھ دیتے ہیں سبق کا انوان لکھنے کی بجائے اور مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں جبکہ سٹوڈنٹس سبق کا انوان درست ہیڈنگ ہے اور سبق کا نام غلط ہے آپ نے اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے کہ آپ سبق کا انوان ہی لکھیں اور مصنف کا نام لکھیں نیکس سٹوڈنٹس آپ نے سبق کا انوان جو آپ کو جس پیراگراف سے سبق لیا گیا ہوگا انوان وہی آپ نے لکھنا ہے اور اس کے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس ان کے بھی مارکس ہوتے ہیں تو آپ نے مصنف کے نیم بھی یاد کرنے ہیں جیسا کہ یہاں میں نے لیا ہے سبق کا انوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصنف کا نام لیا ہے مولانا شبلن نمانی سبق کا انوان اور مصنف کا نام لکھتے وقت آپ نے مارکر 604 یوز کرنی ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس ایسی ہوتے ہیں جن کو 605 مارکر اچھے سے چلانا نہیں آتی تو ان کی آسانی کے لیے میں نے 604 مارکر یوز کی ہے اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ اس کے بلیو مارکر کی جگہ آپ بلیک مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایگزیمز میں دونوں ہی الاغ ہوتی ہیں بلیو بھی اور بلیک بھی تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کونسا مارکر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سٹوڈنٹس میں نے خلاصہ کا تھوڑا سا پیراگراف رائٹ کیا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہے ہیں کہ ہجرت نوی سے پیراگراف میں نے لکھا ہے خلاصہ اسی طرح آپ نے باقی سارا خلاصہ بھی لکھنا ہے نیکس سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے نظم کا خلاصہ نظم کا خلاصہ بھی آپ اسی طرح اٹیمٹ کریں گے خلاصہ نویسی کی جگہ پہ آپ نظم کا خلاصہ اس کی ہیڈنگ دیں گے اور سبق کا عنوان جیسا کہ آپ نے خلاصہ نویسی میں دیا یہاں نظم کا خلاصہ میں آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے اور مصنف کا نام یہاں پہ نہیں لکھنا آپ نے لکھنا ہے شائر کا نام اور نظم کا عنوان جیسا کہ میں نے یہاں پہ دیا ہے نات اور شائر کا نام امیر بنائیب جیسے کہ ہمارا کوئی بھی question end ہو تو اس کے last پہ ہم ending lines لگاتے ہیں اب باری آتی students کے lines کی سرہاں سے draw کرنی ہے تو students ہمیشہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ lines جب ہم نے draw کرنی ہے تو جب ہمارا paper solve ہو جائے گا تو last جو 10 minutes آپ کے پاس بچ جائیں گے اس میں آپ نے headings کے under lines draw کرنی ہے جی students اب ہمارا خلاصہ paper ready ہے خلاصہ کی length کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کی length ہونی چاہیے 1.5 page کی اور اگر زیادہ زیادہ length ہی لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی length ہوگی 2 pages کی تو students یہ length enough ہے تو students اس کے بعد ایک اور point ہے کہ اگر ہم بات کریں pen کی کہ ہم کون سا pen پیپرز میں زیادہ best ہے استعمال کرنے کے لئے اردو writing کے لئے تو پیانو کا pen بہادر کا pen اور ڈالر کا pen یہ best ہیں اردو writing کے لئے آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو students اس کے علاوہ آپ کو کسی اور paper presentation کی presentation چاہیے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور mention کر دیں تاکہ next جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ according to your کومنٹ سیکشن ہو اور آپ کو زیادہ زیادہ information ملے کہ papers کیسے attempt کیا جاتا ہے اور آپ اچھے مارکس حاصل کر سکیں تو اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں students اللہ حافظ